موسیقی 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 جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک اے سی پی یہاں پر پڑا ہوا ہے زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور سرکار مکھے منتری جن کے پاس گرہ ویبھاگ ہے ان کے پاس اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ اورنگ آباد میں آئے اور اپنے اس اے سی پی اور اس کے پریوار اور اس کے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک حمد دے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس نے اپنا فرض نبھایا آیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اسے ائر لفٹ کرنا چاہیے میں نے کل کوڑکر صاحب کے پریوار والوں سے بات کیا اور ان سے کہا یہ اگر آپ کہیں گے تو ہم انتظام کرتے ہیں ائر لفٹ کرنے کا آپ بتائیے گا کہ ہندوستان کے کس ہاسپٹل کے اندر ان کو شفٹ کروانے کا ہے اگر آپ یہاں سے سنتوش نہیں ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ کتنی دربھاگیا کی بات ہے کہ ایک اے سی پی رینک آفیسر آج ایسی حالت کے اندر پڑا ہوا ہے اے سی پی تھورات صاحب پی آئے قدم صاحب ایک کونسٹیبل جو کرائیم برانچ کا ہے یہ سب ہسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی گھٹنا ہوئی ہے چلیے علاق چل رہا ہے ان کا تو یہ جو ہے یہ میرے حساب سے اس گھٹنا کی جتنی ہم نندہ کرتے ہیں مہاراشتہ کے مکہ منتری اور بھاجب کی اور شف سینہ کی سرکار کا ہم اس بات کا نشید کرتے ہیں کہ ایک فرض اشناس جو ایک اپنا دائت وہ نبھا رہا تھا اپنا کرتو یہ نبھا رہا تھا وہ آز زندگی اور موت سے جوج رہا ہے اور تم نے اس کو اسی طرح سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کل میرے حساب سے کل کبھی کوئی دنگا ہوگا تو شاید ہی کوئی اے سی پی شاید ہی کوئی انسپیکٹر ایسی حمد کرے گا جا کر پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہ دیکھیں گا کہ ہمارے اوپر جب آفت آتی ہے تو ہماری سرکار ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے ہم مکہ منتری سے یہ امید کریں گے آپ کے ذریعے کہ آج کا آج اس کا انتظام کرے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم سے کہیے اورنگاباد کی جنتہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے لیول کے اوپر ائر سروس کا استعمال کر کے انہیں شفٹ کروائیں گے لیکن ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ ادھاٹنوں کے لیے ہیلیکوپٹر سے ہے تو ٹہلتے ہیں یہاں سے ویجاپور جائیں گے ویجاپور سے کنر جائیں گے اپنے ای سی پی کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر کا ایرینجمنٹ کر سکے کر کے یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم صاف طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنگے کو اتنے دن ہونے کے بعد آج بھی اورنگاباد شہر کے اندر ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ جو دنگا ہوا ہے یہ ہندو اور مسلمان کا دنگا ہے یہ کسی لحاظ سے ہم اس کے نہیں مانتے ہیں کیونکہ جو پترکار اورنگاباد کے اتحاس کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اورنگاباد میں ایک چھوٹی سی چنگاری جب لگتی تھی تو پورا شہر جلتا تھا پورے شہر کے اندر اس کی پرتیکلہ امٹی تھی یہ صرف دو ہی علاقوں کے اندر سمت رہا یہ دنگا تیسرے علاقے تک پہنچا ہی نہیں ہے اگر ہندو مسلم اگر یہ دنگا ہوتا تو میرے حساب سے یہ پورے شہر کے اندر پھیلتا لیکن اس کے سوتردھار جو ہے وہ سوتردھار کون ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جس دن دنگا ہوا بہت سارے میڈیا والوں نے کہا کہ آپ کیوں چھوپ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بولتے ہیں نام لینا ہم نے کہا یہ راجمیتی کا وقت نہیں ہے کسی راجمیتی پارٹی سے جڑا ہوا ایک انسان ہے جس نے اس کو پورا دنگل کو رچا ہے اس کے آقا کون ہے وہی آقا ہے جو آج ابھی فی الحال کمیشنر و پولیس کے پاس جا کر یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ دنگائیوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ارہو جو دنگائی ہے وہی آج انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے ابھی کچھ دیر پہلے ایک چینل کے اوپر ایک سٹوری چل رہی ہے اور انگاباد کے بارے میں سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا ہے کرتے میں اس کے گلے میں سفید مفلر ہے اس سے پولیس والے آکے ہاتھ ملاتے ہیں کچھ دیر بات کرتے ہیں اور چند سیکنڈ کے اندر وہ آدمی راجہ بزار کے کپتان کلر ہوم جو ڈاکٹر بھارتیہ ہسپٹل کے سامنے کا ہے وہ آدمی چند سیکنڈ کے بعد اپنے ہاتھ میں کیروسین کی بوٹل لیتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ پوری گاریاں پھورتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر صاف نظر آ رہا ہے وہ گاڑی جلاتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے پولیس وہاں پر صاف نظر آ رہی ہے اب آپ کو اگر اورنگاباد کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو وہ شخص کوئی اور نہیں ہے ایک شرسینہ کا ورش نیتا ہے پولیس نے اگر اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کوئی آئے اور کمپلین دے تو ہم یہ سمجھیں گے اس جرم کے اندر اگر وہ شرسینہ کا نیتا اگر ذمہ دار ہے تو گناہگار وہ پولیس والے بھی ہے جو شاید اس کے پاس آئے اس سے ہاتھ ملائے اور یہ کہا کہ جاؤ ہم تھوڑا آگے نکل رہے ہیں تم اپنا کام شروع کرو پولیس کا جہاں تک ہم 98% پولیس کو ہم سلام کرتے ہیں وہ دو تک کا پولیس جو اس پوری وردی کو خراب کر رہی ہے جو مٹ مٹے کے اندر جنہوں نے ایک آتنگ کا ننگا ناچ کھلا تھا شاید وہی پولیس والے جن کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی تھی یہی پولیس والے بچے ہوئے ہیں جو یہاں پر اس کام کو انجام دے رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنگائیوں سے پہلے ان پولیس والوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہے جو میرے حساب سے اس پورے وردی کو داغدار کر رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز بہت سارے موبائل کے اوپر لیے گئے فوٹیجز ہمارے پاس ہم کمپائل کر رہے ہیں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بہت سارے فوٹیجز کمپائل کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ایک سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر اگر یہ ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ دنگا کرنے والا کون ہے گاڑیاں جلانے والا کون ہے گاڑیاں پھوڑنے والا کون ہے اور اس کے بعد یہاں تک یہ ہے کہ اس شخص نے آگے جا کر خود اپنے ریوالور سے فائرنگ تک کیا ہے یہ انویسٹیگیشن کے دوران پتا چلے گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ کے ہی آپ اس شخص کو پہچھان سکتے ہیں کہ یہ کون ہے پولیس کو کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کون روک رہا ہے آپ کو کیا آپ کو سپانسر کیا گیا تھا کہ نہیں ہماری پوری آپ کو پروٹیکشن رہے گا پولیس والوں ہمارے ساتھ آپ چلو اور صرف آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کرنا چاہیے کیوں انہیں روکا نہیں جا رہا ہے این وقت کے اوپر یہ اس سے زیادہ بے شرمی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ دنگا کر رہے ہیں وہی آج چیف کمیشنر کے پاس جا کر یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ساتھ جو دنگائی ہے دنگائی تو سب سے پہلے یہ ہے ہم آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں ہندو ہو مسلمان ہو جس نے بھی دنگے کے اندر بھاگ لیا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اورنگاباد کے اورنگاباد کے ایک ایسے ماحول کو جس کے لیے ہم نے بہت جی جان لگائی بہت کوشش کی ہے اور میں اکیلا نہیں میں یا میری پارٹی اکیلا نہیں ہم سب پترکار اورنگاباد شہر کے امن پسند بہت سارے لوگ اس شہر کے اندر امن چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے اس شہر کو برباد اور اس طرح کا بدنام کرنے والے کون لوگ ہیں تو یہی راجنیتک پارٹیوں کے ایسے ہی دس بارہ پندرہ نام نکل کر آئیں گے آپ خود اپنے لیول کے اوپر بتا دیجئے گا کہ ایسے کون لوگ ہیں یہ جو دنگائی کرتے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مہانگر پالکہ میں لوٹ کا کام کر رہے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی حرکتوں کے اندر شامل ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج ہم ایک سندیج دینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور انگاباد کی آوام کی طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے ہماری طرف سے اور سب سے اہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اس انسان کی طرف سے جو اس شہر کے اندر امن چاہتا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دس ہاتھ جلانے کے لیے اٹھے ہیں تو اس شہر کے اندر نوود ہاتھ اسے بجھانے کے لیے آگے آئیں گے اگر اس شہر کے اندر دس ہاتھ توڑنے کے لیے اگر اٹھے ہیں تو نوود ہاتھ اسے جوڑنے کے لیے اسے بنانے کے لیے آگے آئیں گے ہم نے ہمارے لیول کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ چاہے وہ شاگنچ کے ہو نواپورے کے ہو راجہ بزار کے ہو اور غریب کا مطلب غریب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان غریب ہونا چاہیے یا صرف مسلمان ہونا چاہیے وہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو کوئی بھی جات دھرم کا ہو اس کا نقصان ہوا ہے اور نقصان کس کا ہوا ہے کوئی بہت بڑے شورومز جلے ہے کیا نہیں جلے ہے کوئی بہت بڑے بڑے دکانے جلی ہے کیا نہیں جلی ہے کیا جلا ہے تو صاحب چھوٹے چھوٹے ٹھیلے جلے ہے شاگنج کے چمن کے پاس پچھلے چالیس سالوں سے کتنے پریوار جوتے اور چپلہ بیچ کر اپنا بیٹ پال رہے تھے جوتے اور چپلہ بیچ کر چالیس سال سے انہیں ہٹانے کی زد کس نے کیا تھا انہیں ہٹا کے رہوں گا یہ کس نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں پر بسنے نہیں دوں گا یہ کس نے بولا تھا خریب دس دن پہلے تیس دکاندار اس چمن کے اطراف کے وہ میرے پاس میرے گھر کے اوپر آئے تھے اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو لوگ بھی تھے اور انہوں نے یہ بتایا صاحب ہم چالیس سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس رسیدیں ہیں کہ جو ہر سال ہم کورپریشن کو پیسہ بھڑتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں اس جگہ کے اوپر لیکن کہا کہ کوئی ایک میں کسی کا یہ نہیں کہوں گا ایک گنڈا موالی اس ایریے کا وہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مہنگر پالکہ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تم پیسہ مجھے دینا اگر تم پیسہ مجھے نہیں دیں گے تو تم لوگوں کو یہاں پہ میں دھندہ کرنے نہیں دوں گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنے لگل کے اوپر جائیے اور ان دکانداروں سے پوچھئے کہ کون آیا تھا کر کے اور یہاں تک کہا تھا کہ اگر پیسہ مجھے نہیں دیں گے یہ علاقہ میرے اس کے اندر آتا ہے اگر مجھے نہیں دیں گے میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ دھندہ کیسا کرتے ہیں اس دن ہوا ہے جھگڑا ہوا ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ایک علاقے کے اندر شروع ہوا ہے لیکن یہ دوسرے علاقے کے اندر کیوں نہیں پھیلا صرف اتنے ہی شاگنج کے اس چمن کے اطراف میں کیا وجہ تھی کون لوگ تھے جو اس وقت آگ جلانے کے لیے وہاں پر آئے تھے صرف انہی کو کیوں نشانہ بنایا گیا صرف وہی پر آ کر سب سے پہلے آگ کیوں لگائی گئی ہے یہ وہاں پر ہفتہ وشولی کا چکر تھا کہ ہفتہ کون کھائے گا کون لے گا ہفتہ وہاں سے یہ اس کا اس کا قارن تھا کہ وہاں پر یہ شروع ہوا اسی لیے ہم نے اپنے لیول کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ میرے حساب سے ان کے لیے دوبارہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہنا بہت مشکل ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ یہ غریب آدمی اس کی بچی کی شادی رمضان کے فوراں بعد ہے وہ آدمی رو رہا ہے کہ میں کیسے اپنے بچی کی شادی کروں گا کر کے ایسے ایسے کتنے کیسز ہیں جن کے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم نے اتنا سٹاک لے کر آئے تھے ہم رمضان کے لیے ہر رمضان ہمارا اتنا اچھے سے گزرتا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر وہ اپنا کاروبار کر کے اپنا پرویوار پارتے ہیں ہم نے اپنے پارتی کے لیویل کے اوپر سے یہ فیصلہ کیا ہے جن جن لوگوں کی دکانیں جلائی گئی ہیں جن جن لوگوں کی دکانیں توڑی گئی ہیں یہ پوری دکانیں یہ پوری دکانیں دوبارہ کھڑے کرنے کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیتے ہیں ہم کھڑے کر کے دیں گے چاہے اس کے لیے کتنا پیسہ کیوں نہیں لگنا پڑا ہے ہم ہمارے لیویل کے اوپر یہ پیسہ خرچا کریں گے ہم ہمارے لیول کے اوپر یہ پیسہ کھڑا کریں گے جتنے بھی غریب ہے وہ ہمارے پاس اپروچ ہو اپنی کمپلین کے ساتھ اگر وہاں کا پنچنامہ ہوا ہے وہ پنچنامے کے ساتھ ہمارے پاس اپروچ ہے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر دوبارہ وہ دکانوں کو ہم ویسے ہی کھڑے کریں گے ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارا سٹاک ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امیجیٹلی ہم لوگ وہ دکانوں کو ہم تیار کر کے ان کے حوالے کریں گے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اگر ہم لوگوں سے ممکن اگر ہو سکتا ہے تو اگر ان کا جو سٹاک جلا ہے اس میں سے کچھ حصے اگر سٹاک کے لیے بھی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں ہم اس کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں دکانیں کھڑے کرنے کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں لیکن اگر ہمارے سے ممکن ہوا اور ہم کو ایسا لگتا ہے یہ ممکن اس لیے ہوں گا میرے بھائی کہ آج صرف ہندوستان بھر سے نہیں دنیا بھر سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو واتس اپ کے اوپر جو فیس بک کے اوپر اور جو ہم کو کال کر کر یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جو ہم لوگ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ دیکھ کر بڑا خراب لگ رہا ہے ہم ہماری طرف سے کچھ مدد کر سکتے ہیں میرا ایک دوست ہے کینیڈا کے اندر وپل نام کا وہ اورنگ آباد کے ایم جی ایم سے پڑا ہوا ہے وہ کینیڈا کے اندر رہتا ہے اس نے کہا کہ میں گھر میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ فوٹیج دیکھا اور میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے ہم نے یہ تیہ کیے کہ یار اپنے ہس سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اپنے اس کو مدد کریں گے کیا کر اورنگ آباد کے یہ جو غریب دکان والوں کا جو نقصان ہوا ہے میرے بھائی مطلب شرم آنی چاہیے اورنگ آباد کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے انہوں نے یہ سمجھے کہ ہم دس بیس دکانیں جلا دیں گے دو ناجوانوں کی جانے لے لیں گے تو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں درار پیدا ہو جائے گی ان کی بھائیچارگی ختم ہو جائے گی یہ کوششیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہم یقین کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں ان کی یہ کوشش اس بار بھی ناکامیاب ہوگی ہے اس لیے ناکامیاب ہوگی کہ اب آوان یہ سمجھ چکی ہے دنگا پورے شہر میں اس لیے نہیں بھڑکا ہے کہ لوگ جان گئے ہیں کہ یہ دنگا کروانے والے لوگوں کا پیچھے کا مقصد کیا ہے جس دن دنگا ہوا تو ایک صاحب نے ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چناؤ خریب آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں شاید چناؤ خریب آ رہے ہیں اس لیے اب جان کی فکر نہیں ہے غریبوں کے مال کی فکر نہیں ہے ہمیں تو اپنا دھندہ اپنی دکان چلوانا ہے یہی حساب سے یہ کر رہے ہیں ہم اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ فیصلہ کریں گے ہمارے کچھ لوگوں کے اوپر جو سینہ کے لوگ جا کر یہ آروف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے مجھے پرسنلی بڑا فخر ہوا ہے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ کل جب میں وہ چار پولیس والوں سے ملنے کے لیے گیا تھا وہاں پر پی آئے قدم صاحب جو اس وقت پوری ایکشن کے دوران موجود تھے انہوں نے نام کے ساتھ مجھے کہا کہ امتیاز صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے کارپوریٹرز عظیم فیروز ناصر صدیقی صاحب یہ لوگوں نے اس دن ہے تو ہم لوگوں کا کتنا ساتھ دیئے ہیں اگر یہ لوگ اگر نہیں ہوتے تو اس وقت اور زیادہ گھٹنا ہو سکتی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پارٹی کے لوگوں نے مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے شاگنج کے علاقے کے اندر اتنا بڑا دنگا اتنی دکانیں جلائی گئی ہے فیروز تھان جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے ان کے خود کے اپنے گھر کے اطراف میں دیڑ ہزار ہندو لوگ رہتے ہیں دیڑ ہزار ہندو لوگ رہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر کوئی ایک ہندو بھائی نے یہ بتانا کہ ہے تو ہمارے اوپر آج بھی آئی ہے کر کے یہ یہ کیا گیا تھا فیروز نے جب کال کیا تھا تو ہم نے فیروز کو یہ کہا تھا کہ فیروز اپنے جتنے بھی بھائی ہیں ان لوگوں کو یہ کہو کہ آپ لوگ جا کر ہے تو امن کریں لیکن تمہاری یہ ذمہ داری رہیں گی کہ تمہارے علاقے کے اندر ایک بھی ہندو بھائی کے اوپر اگر کوئی پتھر بھی اگر گیا تو تم ذمہ دار رہیں گے اس کے کر کے ہم کو خوشی ہے کہ آج اس علاقے کے اندر آپ لوگ خود جائیے اور پوچھئے وہاں پر جا کر کہ کیا وجہ تھی کہ اتنا دنگا یہاں تک خریب پہنچا ہے اور یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ دنگا کرنے والے وہاں کے نہیں کوئی باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس پوری لسٹ ہے ہم نے جو بے خصور لڑکے بند کیے گئے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں سے آ رہا تھا کوئی کہہ رہے ہے کہ ہمارا بچہ ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا یا ڈیوٹی کو جا رہا تھا اور اس کو اٹھا لیا گیا آپ لوگ ہسپتال میں جا کر دیکھئے گا جن لڑکوں کو پولیس والوں نے مارا ہے اگر دنگائی ہے تو انہیں مارنا چاہیے لیکن کچھ ایسے لڑکوں کو جس طرح سے پیٹا گیا ہے ان کے زخموں کو دیکھ کر آپ کو خود احساس ہوں گا کہ پولیس کی بربریت کس حد تک ہے کر کے اگر دنگا کرنے والے ہیں ہم کہیں پر بھی اس کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں اگر دنگا کر رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ اگر کوئی نردوش ہے اور اسے پولیس والوں نے زبردستی اٹھایا ہے ہم نے ایک لیگل سیل ہم نے تیار کیا ہے اس میں اگر ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ مدد چاہیے ہم وہ لیگل سیل کے پاس ان کو بھیجیں گے ان کے پریوار والوں کو بھیجیں گے اور لیگل سیل کے لیے ہمارا اس کے اندر صرف یہی رول رہے گا کہ جو بھی وکیل لگانے کا ہے ہم ہمارے لیول کے اوپر سے ہم لگائیں گے ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو میرے حساب سے ہزار دو ہزار روپے دینا بھی ان کے لیے بہت دشواری کی بات ہے تو اس کو ہم یہ کریں گے ہم یہ لگا رہے ہیں ہلپ لائن نمبر ہم تیار کر رہے ہیں اور وہ ہلپ لائن نمبر کے ذریعے کسی پیرنٹس کو کسی کے ان کے ماباپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہوا ہے تو اس کے اوپر فوراں کاروائی کرنی چاہیے ایک چینل کے ریپورٹر کے پاس ایک سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے لائی فوٹیج ہے پرسو رات کا کہ جب وہاں پر پی آئے نولے صاحب سیٹی چوک کے جب وہاں پر گست کر رہے تھے تو پوری سڑک خالی ہے وہ پوری فوٹیج کے اندر دیکھ رہا ہے پوری سڑک خالی ہے صرف ایک فائر بریگیٹ کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے سنسان سڑک ہے اور اس سڑک کے اوپر صرف پولیس والے نظر آ رہے ہیں ایک موٹرسائیکل کے اوپر تین لڑکے آتے ہیں ایکی موٹرسائیکل کے اوپر تین لڑکے آتے ہیں ہٹے کٹے ہیں داڑی ہے ان کو وہ لڑکے آتے ہیں اور وہ پولیس والوں کو کراس کر کے گاڑی بھگاتے ہوئے جاتے ہیں لیکن آگے کے پولیس والے انہیں روک دیتے ہیں یہ فوٹیج ہے وہ چینل کے اوپر میرے حساب سے آج وہ چلنے والا ہے وہ گاڑی جیسے ہی پولیس والے آڑاتے ہیں روکتے ہیں تو اس فوٹیج کے اندر دکھ رہا ہے کہ وہ پولیس والوں کو دو لڑکے جو ہے وہ گاڑی کے اوپر سے اترتے ہیں اور پولیس والوں کو پیچھے ڈھکیل کے گراتے ہیں اور دو لڑکے نکل کے بھاگ جاتے ہیں لیکن جو گاڑی چلانے والا لڑکا ہے اس کو پولیس والے دبوشتے ہیں اور اس دبوشتے ہی اس کی جب چیکنگ کی جاتی ہے تو اس کے جیب میں سے اتنا بڑا ایک ہتیار نکلتا ہے ایک ہتیار اس کے سامنے یہ پورا فوٹیج کے اندر ہے ایک ہتیار نکلتا ہے وہ ہتیار پولیس والے فوراں ضبط کرتے ہیں ان کے پاس سے کچھ پٹاخے نکلتے ہیں جو ایک بام کی شکل کے اندر ایک باکس ہے اس بام کی شکل کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے پولیس والے وہ بھی سیز کرتے ہیں وہ سیز کر کے لے کے جاتے ہیں وہ بندہ جس کو ایریش کیا گیا دو لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس فوٹیج کے اندر وہ دونوں ہی لڑکے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ پولیس والوں کو ڈھکیلتے ہیں گراتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں یہ تیسرا لڑکا بھی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس والے اس کے موں کے اوپر گرا کے اس کے موں کے اوپر پیر رکھے اس کو کسی طرح دبوشتے ہیں جس کے پاس اہتیار ملتا ہے یہ لڑکے کو جب پولیس والے پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں صرف تین منٹ کے اندر صرف تین منٹ کے اندر شرسینہ کا ایک ورش نیتہ وہاں پر پہنچتا ہے ان کو چھڑانے کے لئے اور پولیس والوں کے بیچ میں اور اس نیتہ کے بیچ کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اس کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے وہ لڑکا جس کے جیب سے اندر ہتیار مکلتا ہے وہ اپنے نیتہ کو دیکھ کر فوراً یہ کہتا ہے کہ ساہاں یہ ہتیار میرا نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے ہتیار کر کے یہ مجھے زبردستی پکڑے ہے دو اور نیتہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسے چھڑانے کی اور وہ پولیس والا کہتا ہے کہ نہیں ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں ہم انہیں جلد چھوڑ دیں گے یہ پورا فوٹیج پولیس والوں کے پاس موجود ہے یہ پورا فوٹیج میڈیا والوں کے پاس موجود ہے اگر پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے اورنگاباد کی عوام سے ایک اپیل کی ہے کہ جن جن کے پاس بھی ایسے فوٹیجز ہیں وہ فوٹیج ہمیں پروائیڈ کریں جس طرح پولیس یہ کمپائل کر رہی ہے ہم بھی یہ کمپائل کریں گے یہ پورا فوٹیج ہم الگ الگ جگہوں سے پرائیویٹ پرسن سے الگ الگ سنسکھاؤں سے ہم جمع کریں گے اور یہ فوٹیج ہم تیار کر کے اس مہاراشترہ راجع کے سنمانی مکھے منتری صاحب جن کے پاس گرہ منترالے ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ صاحب آپ کے راجع کے اندر آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے گرہ منترالے اس کے ناک کے نیچے آپ کے وردی والے پولیس والے یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے اور اگر مکھے منتری صاحب اپنے ان دپارٹمنٹ کی گندگی کو اگر صاف نہیں کریں گے اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم یہ سی سی ٹی وی فوٹیج یہ جتنا بھی ہمارے پاس کمپائل کریں گے اس کو ہم ممبئی ہائی کورٹ کے اندر ایک پی آئیل کی شکل کے اندر داخل کریں گے اور عدالت سے انصاف کی مانگ کریں گے یہ نہیں ہو اگر پولیس کو اپنی چھوی بچا کے رکھنی ہے تو انہوں نے اور زیادہ انتظار نہیں کرنا اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سے فوٹیج دیکھ کر آپ کو ہم اندر خاموش بیٹھیں گے ہم آپ کو ایک سمجھ دیں گے جب تک ان پورے پولیس والے اور اس دنگائی کو دیکھ رہے ہیں الگ الگ فوٹیجز کے اندر ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم کو عدالت جانے کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا اور تب پولیس کے لیے میرے حساب سے بہت شرمندگی ہوگی یہ ایک اتنی ہی باتیں ہم آپ کو کہنا چاہ رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پاس صرف اس سوال ہے تو ایک کا چیک میل دیا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ شروع کرے کر کے یہ پنچنامہ کے اندر ان کو اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے بیس ہزار ملیں گے پچیس ہزار روپے ملیں گے بیس ہزار اور پچیس ہزار کے اندر یہ دوبارہ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں ہم بھی چاہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ ایک کام کریے میں تو عامدار ہوں آپ پنچنامہ کروائیے کہ آپ نے پیپرز لے کے آئیے میں سرکار کے پاس جا کر ہے تو سرکار کے لیے آپ سرکار سے مدد لے کر چاہتا ہم ان لوگوں کے موہ کے اوپر تھپڑ مارنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے موہ پر ایک تماشا رسید کرنا چاہتے ہیں جو اس شہر کے اندر یہ آتنگ کا ننگا ناچ کرے ہیں اور ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم جلانے کے لیے اگر آئے تھے تو گنتی کے لوگ تھے اس شہر میں زیادہ تر آبادی بجھانے کے اندر زیادہ وشواس رکھتی ہے بنانے کے اندر زیادہ وشواس رکھتی ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو آپ آروپ کی بات کر رہے ہیں میں ایک بھی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف آروپ ہے آروپ میرے جتنے بھی ہے وہ پورے پختہ ثبوت کے ساتھ ہے جتنے بھی باتیں میں آپ کو کہا ہوں وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ ہے اور ایک بھی میرا سیلف کرییٹیڈ ایویڈنس نہیں ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہا ہے جو لوگوں نے ریکارڈنگ کیے ہے وہ بتا رہا ہے جو مانگ ہے یہ مانگ ہماری نہیں جو بچہ سترہ سال کا جس کی موت ہوئی ہے صاحب چوبیس گھنٹے تک اس کی لاش وہاں پر پڑی رہی ہسپیٹل کے اندر انہوں نے اپنے لیول کے اوپر ایک مانگ کی کہ نہیں صاحب ہمارے کو ہمارا بچہ چلے گیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم کو کمیشنر کے پاس لے کے جائیے میں نے پرسنلی ان کے بچے کے پریوار والوں کو ان کے فادر کو ان کے مامو کو اور دو تین رشتہ داروں کو ہم کمیشنر صاحب کے پاس لے گئے اے ڈی جی بیپن بیہاری صاحب کے پاس لے کے گئے اور ہم نے یہ کہا کہ یہ بچے کی باڈی لے جانا نہیں لے جانا یہ ان کے گھر والوں کا فیصلہ ہے ہم صرف ان کو لے کر آئے ہیں ان کی کچھ مانگے ہیں کمیشنر صاحب یا آپ سنیے اگر آپ ان کی مانگے پوری کر سکتے ہیں تو کریئے صاحب میرے بچے کو مارنے کی پولیس والوں نے یہ کہا ہے کہ پیلٹ بولیٹ سے کوئی مرتا نہیں ہے پیلٹ بولیٹ مارنے کا مطلب یہ ہے اگر جان لینی ہی ہے تو پیلٹ بولیٹ کا ڈراما کیوں کرنے کا ہے اگر جان لینی ہی ہے تو سیدھا ہے تو شوٹ کریے شوٹ ٹو کل کریے گا اس میں گولی چلائیے سامنے والا ڈھائیں ہو جاتا ہے پیلٹ بولیٹ ماری گئی ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں پیلٹ بولیٹ سے صرف انجرڈ ہوتا ہے وہ لڑکا پوشمارٹم ریپورٹ کے اندر آئے گا تو وہ پیلٹ بولیٹ سے مرا ہے کیوں ایسا مارا گیا ہے اسے اسے سینے کے اوپر کیوں گولی ماری گئی ہے پیلٹ بولیٹ یہ بھی پولیس والوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیس ہوتا ہے جیسے ایس او پی کہتے ہیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیس ہوتا ہے وہ ایس او پی کے اندر صاف ہوتا ہے ہتھیار دیا جاتا ہے کہ اگر فائرنگ کرنا ہے تو کمر کے نیچے کی جاتی ہے سینے کے اوپر گولیاں نہیں ماری جاتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مارنے والے گولی مارنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو آگے چل کر اس شیف سنا نیتا کو آپ نے گرین جھنڈی دکھائے کہ جاؤ اب جا کر ہے تو تھوڑا سا دنگا اور کرو کر کے یہ ایک ریزن یہ تھا کہ ہمارے بچے کے اوپر جو مرے ہیں اس کی انکوائری ہائی لیول کے اوپر کروائی جائے دوسرا یہ تھا کہ جو بے خصور بچوں کو آپ اٹھا رہے ہیں کومنگ آپریشن کے ذریعے جو دیکھ رہا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں اس بچے کا جس کے گھر میں موت ہوئی ہے رات میں وہ بچہ مر گیا دوسرے دن صبح ساڑھے آٹھ بجے اسی کے گھر کے بازو اس بچے کے چچا کے گھر میں چچا اس بچے کے چچا کے گھر میں بازو ہی ساڑھے آٹھ بجے پولیس والے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر گھستے ہیں پڑوس کے اندر اس بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے دروازہ توڑ کے اندر گھستے ہیں اور اس کے چچا کو اس بری طرح سے مارتے ہیں کہ ان کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے ٹیریس کے اوپر جا کے چھپتے ہیں گھر کی عورتیں جب آتی ہیں تو عورتوں کو مارا جاتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ آپ نے کچھ دن پہلے جو مٹ مٹا کے اندر کیا تھا یہ یہاں پر کیے ہیں ارے اگر آپ کے پاس فوٹیج کے اندر اگر ہے اگر امتیاز جلیل اگر دوشی ہے تو آپ آئیے بولیے گا کہ یہ تمہارے خلاف ایویڈنس ہے آپ چلیے گا ہمارے ساتھ لیکن گھروں میں گھز گھز کے مارنا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بند کروائی ہے ہم نے ہمارے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے اور پولیس والے صبح سارے آٹھ بجے آکے جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر مارپیٹ کیے ہیں تیسری ان کی ڈیماند تھی جو بچے جو ایریسٹ جو ایریسٹ کیے گئے ہیں اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ صاحب پورا شہر پورا شہر جانتا ہے کہ اس دنگا کروانے کے پیچھے کس شخص کا ہاتھ ہے کون ذمہ دار آدمی ہے کر کے صاحب لچو پہلوان نام ہے وہ کتنے پہلوان ہیں مجھے نہیں پتا ہے لچو پہلوان کے آقا جو ہے یہ وہی لوگ ہے جو ابھی فی الحال وہ جا کر سی پی صاحب سے گوہار لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ کریے میرے حساب سے سارا شہر جانتا ہے کہ اس شخص کو امیتیش کمار کے پیریڈ کے اندر کس طرح کی کاروائی کی گئی تھی اس کے اوپر تڑی پار کے کتنے آرڈرز نکلے اس کے اوپر امپی ڈی اے کی کاروائی کیوں نہیں کی گئی کیا وجہ ہے کہ پولیس آپ اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے کیا پولیس یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ صاحب تم جتنا ننگا ناچ کر سکتے ہو تم کرو ہم تمہارا سرکشن کریں گے ہمارا ایک پارٹی کا ڈیلیگیشن غفار خادری صاحب کے نیترطوہ میں جب وہاں پر فروٹ کی گاڑیوں کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی غریب فروٹ والوں کے مال کو پھیکا گیا جا کے چپلوں دوتوں والوں کی دکانوں کو بولا گیا کہ اگر ہفتہ ہم کو نہیں دیں گے تو تمہاری دکانیں کیسی ہوں گی یہ پوری باتیں ہم نے کمیشنر صاحب کو یہ پوری باتیں ہم نے سٹی چوک پی آئے قدم صاحب کو ہم نے لکھی تروپ کے اندر دی کیوں پروٹیکشن کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ سرکار اس شہر کو یہ جانتے ہوئے کہ آرنگاباد ایک کمیونلی ہائپر سنسیٹیو سٹی ہے یہاں پر چھوٹی موٹی بات کے اوپر کچھ معاملہ ہو جاتا ہے پچھلے دو مہینے سے اتنے سارے ٹرانسفورز ہو رہے ہیں آرنگاباد کو کمیشنر کیوں نہیں مل رہا ہے ایک فل ٹائم کمیشنر کیوں نہیں مل رہا ہے اب میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مل رہا ہے دانوے صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے راجیہ دیکش وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پسند کا سی پی چاہیے تو ہمارے خیرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پسند کا چاہیے تو دوسرے آمدار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب میرے پسند کا چاہیے تو میری پسند جو ہے وہ میری پسند کے اندر کوئی کسی کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی کمیشنر بول رہا ہے کہ نہیں صاحب میں اگر آ گیا بھاجب کی پسند کا تو سینہ والا میرے کو پریشان کردہ لیں گا کر کے ارے آپ کے پاس ایک IPS آفیسر اورنگاباد کے لئے نہیں مل رہا ہے مکہ منتری صاحب یہ آپ کے لئے ہے تو شرم کی بات ہے آپ کا دپارٹمنٹ ہے آپ کو ایک فل ٹائم کمیشنر آف پولیس اورنگاباد کو نہیں مل رہا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اورنگاباد کے اندر ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اورنگاباد کے اندر کچرے کا معاملہ ہو رہا ہے کہیں سنے کے پچھلے ہفتے سے کچرے کا کوئی ذکر ہو رہا ہے کر کے نہیں ہو رہا ہے ہوگا بھی نہیں ہے کچرے کا کیونکہ کچرہ آپ سائیڈ میں ہو گیا ہے جب کچرے کا کاروبار کرنے کے لئے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے لاؤ کس کس کا ٹینڈر آ رہا ہے کیا کیا کرنے کا ہے سارا فوکس جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہی چلا گیا ہے صاحب اگر سرکار کے اندر اگر ذرہ سی بھی لجا اگر ہوگی دو لوگوں کی جان گئی ہے یہ ہم مانگ کریں گے ان کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے ارے جو مکھے منتری اپنے ایک اے سی پی کے لئے سوچتا نہیں ہے جو مکھے منتری ان کے بڑے بڑے منتری چھوٹے چھوٹے وہ گھاٹنوں کے لئے ہیلیکاپٹر سے سپیشل پلین سے آتے ہیں وہ اپنے اے سی پی کو دیکھنے کے لئے تک نہیں آتے ہیں کیا میسے جائے گا پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہم نے ان کو سمجھانا چاہیے کہ صاحب یہ آپ کا اے سی پی ہے تو زندگی ہے اور موت سے جوج رہا ہے آئیے ان کے پریوار والوں کو اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک دلاسہ دلائیے اور یہ کہیے گا کہ نہیں یہ جو اس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کر کے ہم کہہ رہے ہیں مکھے منتری صاحب تمہارے میں اگر اتنی لجا نہیں ہے کہ تم ایک ہیلیکاپٹر ایرنج کر سکتے ہیں بولو ایم آئیم کے عامدار کو کہ تم کرو بولنا ہم ہماری جنتہ اور انگاباد کی جنتہ ہم راجنیتی حساب سے نہیں بول رہے ہیں ہم ہمارے حساب سے پیسہ اکھٹا کر کے ہے تو کوڑے کر صاحب کو آج کا آج ہم ٹرانسفر کروائیں گے بڑے سے بڑے ہسپٹل کی اندر کہہ کی میں اس سرکار کا ایک بہت ادنا سا ایک حصہ اس وجہ سے ہوں کہ میں وپکش کے اندر ان کو بیٹھ کے دیکھتا ہوں جب آرانگاباد کے کچھرے کا مسئلہ ہوا مہاراشتہ کے اتحاس کے اندر پہلی مرتبہ ایک پولیس کمیشنر کو سکتی کی رجا کے اوپر بھیجا گیا اس وقت مکہ منتری صاحب نے یہ گھوشنا کی کہ ایک مہنے کے لیے اس کو ہم سکتی کی رجا کے اوپر بھیج رہے ہیں ایک سیکریٹری رانگ کا آفیسر اور ڈی جی صاحب ہے تو اس کی انکوائری کریں گے کتنا مہنہ ہو گیا ہے اس کو کیا آج تک ڈی جی صاحب یا کوئی آ کر کسی کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں وہاں پر گئے ہیں وہاں پر جا کر لوگوں سے کچھ انکوائری کرے ہیں پوچھے ہیں کہ کیا ہوا ہے کر کے ایک آئی پی ایس آفیسر کو یہاں سے حکالہ گیا ہے تم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں تمہاری چھوی برباد ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ ایک آئی پی ایس آفیسر چلا گیا ہے ہم انکوائری کریں گے ایسے کتنے انکوائری کے یہ وعدے کرتے ہیں انکوائری کیا ہونے والی ہے کر کے رنجیت تاکیل صاحب نے بولا کہ نہیں ساتھ چھوٹی سی ایک گھٹنا تھی دو سماج کے بیچ میں اور اس وجہ سے ویسا ہو گیا ہے کر کے کوئی چھوٹی سماج نہیں تھی ہم آج بھی یقین کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پری پلانڈ طریقے سے کیا گیا ایک شڑی انتر تھا پری پلانڈ طریقے سے اور اس کے اندر کون کون لوگ ہے اس کے اندر پولیس والوں کو کیا کبھی ایسا سنے ہیں آپ نے کہ جس دن یہ دنگا ہو رہا ہے اس شہر کے تین ڈی سی پیز میں سے دو ڈی سی پی چھوٹی کے اوپر پولیس کمیشنر سہا چھوٹی کے اوپر یہ کبھی سنے ہیں آپ نے مطلب ان کے رول بک کے اندر تک نہیں ہے کہ ایک شہر کے اندر اگر آئی پی ایس رانگ کے اتنے آفیسرز اگر ہوتے ہیں پولیس کمیشنر آئی جی ہے ان کے پاس پولیس کمیشنر کا چارج ہے وہ نہیں رہتے ہیں دو ڈی سی پی چھوٹی کے اوپر رہتے ہیں ایک ڈی سی پی کے اس کے اوپر پورا معاملہ چلتا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکہ مندری صاحب نے ٹائم لی اگر آرنگ آباد کو ایک فول ٹائم کمیشنر دیے ہوتے تو میرے حساب سے یہ جو کھٹنا ہوئی ہے یہ یقین نہیں ہوئی ہوتی ہے یہ تو دیکھیں یہ پولیس دپارٹمنٹ کو اس کی انکوائری کرنا پڑے گا ہم نے ایڈیشنر ڈی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ صاحب یہ کیسا ہو جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر ہے تو ایک تناہ ہو جاتا ہے ایک جھنڈ آتا ہے پیٹرول ڈیزل لے کر جس کو آٹھ دن پہلے دھمکایا جاتا ہے دکان داروں کو ان کی پوری دکانیں جلائی جاتی ہے وہ اگر دنگا کرنے کا تھا کیوں سٹی چوک تک نہیں آئے ہے کیوں بڈی لائن تک نہیں آئے ہے کیوں جنا بازار تک نہیں آئے ہے کیوں پیٹھن گیٹ تک نہیں آئے ہے وہاں کی دکانیں کیوں نہیں جلائے ہیں گلمنڈی کے اندر صاحب 68 سال کے اندر 68 سال میں آپ لوگ اور ہم لوگ گواہ ہے اس اتحاس کا کہ گلمنڈی کے اندر جو مین چوراہ ہے وہاں پہ کورنر کے اوپر ایک اورنگ آباد سلک مل کا شوروم ہے اورنگ آباد سلک مل کا شوروم ہے علیاس نام کا علیاس خان نام کا وہ لڑکا اسے چلاتا ہے اس نے کل کے دن روتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا اس دور سے ہے تو یہ چل رہا ہے اورنگ آباد میں کتنے بھی دنگے ہوئے ہیں اورنگ آباد میں بڑے سے بڑا دنگا دیکھا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور سٹھ سالوں کے اندر اس دکان کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا پوری گلمنڈی کے اندر صرف اکیلے ہے تو اس دکان کو ہے تو جلائے گیا ہے صرف اکیلے اتنی دکان کو جلائے گیا ہے مطلب اس طرح کہ اس کے اوپر آگئے ہیں اگر گلمنڈی کے لوگوں کے اندر ذرا سا بھی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے ہم نے یہ اپنا فرض سمجھ کر یہ کہا ہے کہ ہندو رہو وہ کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑے کریں گے گلمنڈی کا جتنے بھی نیتا ہے اگر ان کے اس میں ذرا سی بھی لاج اور شرم ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ایک دکان کو جس نے بھی جلایا ہے اس دکان کو دوبارہ کھڑے کرنے کی دوبارہ شروع کرنے کی ذمہ داری تم نے اٹھانی چاہیے صاحب اس کے دو تین قارن ہے پہلے جس دن دنگا ہوا تھا لوگوں نے کہا ہے کہ چناؤں کے خریب دار ہے دوسرا یہ ہے صاحب کی یہ ورچسو کی لڑائی تھی کہ اس شہر کے اندر گنڈا گردی سب سے بڑا گنڈا کون رہے گا کر کے اور سب سے بڑا گنڈا جو ہے اس نے اس کو انجام دیا کہ بھائے اب میں شہر کا بڑا گنڈا اس وجہ سے ہوں کہ مجھے پولیس کا پورا سریکشن حاصل ہے مجھے ستہ دھاری پکش کے بڑے بڑے نیتاؤں کا پورا پروٹیکشن حاصل ہے وہ ورچسو کی لڑائی تھی مرنہ اور اس کے اندر کوئی زیادہ ہم یہ نہیں دیکھتے دیکھیں صاحب ہمارے پاس بہت سارے ایسے بھی فوٹوگرافز آئے ہیں کہ جہاں پر نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں یہ فوٹوگرافز بھی ہم پوری طرح سے کمپائل کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے یہ ہے کہ جہاں پر ایک فوٹیج یہ ہے کہ جہاں پر ایک عورت کے ہاتھ میں گیس تیل کی یہ ہے اس میں پیٹرول بوم جسے ہم کہتے ہیں وہ عورت لے کے جاری ہے اور اس فوٹیج کے اندر پولیس والے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر جیسوال صاحب ہے چندرکانت خیرے صاحب ہے یہ فوٹیج کے اندر صاحب دکھ رہا ہے اور پولیس والے بھی موجود ہے کہ جب یہ پتھراؤ ہو رہا ہے ہم کچھ تھمج میں نہیں آوا ہے کہ یہ فوٹیج صرف ہمارے ہاتھ میں کیوں لگ رہا ہے پولیس والوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں لگ رہا ہے اگر پولیس والوں نے ہم سے اپیل کری کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے تو چلیے ہم اس کے اوپر ایک سپریٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں پورے میڈیا والوں کو بلاتے ہیں کمیشنر صاحب ڈی سی پی صاحب کو اور ایک بڑے پروجیکٹر کے اوپر ایک سکرین کے اوپر ہے تو ہم دکھاتے ہیں کہ مطلب ہمارے ہاتھ میں کیا کیا لگا ہے سب ایم آئی ایم کے طرف سے دیکھیں یہ رازنیتی کا مددہ نہیں ہے یہ کوئی ایم آئی ایم شرسینہ بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس ہے تو اس کی لڑائی نہیں ہے یہ جو جو لوگ پرحابت ہوئے ہیں جن جن لوگوں کے اوپر یہ کیا گیا ہے وہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں ہم کس دک کے اوپر کمپلین کریں گے ہم تو یہ کریں گے کہ ہم جو لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے ہم اس کے لیے ہیں تو ہم ہماری طرف سے کریں گے ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے جا کے ہم ہے تو ان کو بتائیں گے اب ان سے یہ امید کریں گے کہ کچھ ایکشن لے اور نہیں لیں گے تو مکھے منتری مکھے منتری نہیں تو پورٹ نہیں دیکھئے دیکھئے یہ جو کام یہ ناصر صدیقی صاحب ہمارے جو گٹنیتا ہے ان کے نیترتو کے اندر کل انہوں نے جا کے شاگنج کے اندر پورا جائزہ لیے جائزہ لے کے کتنی دکانیں وہاں پر تھی ہم نے لوگوں سے ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کس کے پاس کتنا مال تھا کتنی بڑی دکان تھی اس کے انر کون تھے ہمارے پاس پوری لسٹ ہے کہ کون کون سے دکاندار وہاں پر تھے اور ہم کو یہ بتاتے ہوئے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ دکانداروں کے لسٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں بہت سارے ایسے ہندو لوگوں کے نام ہے جیسا اونر جو ہے دکان کے خلیل احمد شام راو کھمبت شام راو کھمبت توفیق رجنی شیخ فیاض بھرتلال شاملال گادیوانی رمیش اپا کوٹھولے یہ سبھی لوگ ہیں جس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شاملال صاحب ہم آپ کی دکان نہیں بنائیں گے کیونکہ شاملال صاحب کا وہاں پر محل نہیں تھا اپا جو ہے وہ اپا کا بھی وہاں پر ہے ہم نے کام شروع کر دیئے ہیں کل کے دن ہم نے اس کا پورا سروے یہ وہ کروا لیے ہے ایمیجیٹ ہم نے ہمارے ابتسام صابدی صاحب ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہاں پر لے کے جا کے اس کا کس طرح سے دوبارہ وہاں پر سٹرکچر تیار کیا جائے اس کا کسی بھی دھرم کا کسی بھی راجنے تیک پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو پولیس اپنے لیویل کے اوپر انکوائری کریں اگر وہ ہمارے اوپر آروب کر رہے اگر ان کے پاس اتنا پختہ ثبوت ہے تو بالکل ثبوت دے جس طرح سے ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے ایک ورش نیتہ کلر ہوم راجہ بزار کے اندر گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں جلا رہے ہیں اور وہ بات میں ہے تو پوری دکان کو جلائی جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے سنمانیہ خیرے صاحب آپ کا کیا رول تھا آپ کا کتنا انٹریس تھا اس دنگے کے اندر اپنے اندر ایک بار اس گریبان کے اندر خود بھی جھاک کر دیکھو کہ آپ کا اس پورے دنگے کے اندر کیا انٹریس تھا کیا رول تھا آپ اتنے سال اورنگاباد کا نیترتوہ کریں ہمارے بھی آپ ایم پی تھے لیکن جب بھی چناؤ آتا ہے تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے خیرے صاحب کی آپ دنگوں کے اندر وشواز کرتے ہیں آپ ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں آپ مندر اور مسجد کی بات کرتے ہیں جے بھوانی جے شیواجی کا نعرہ لگاتے ہیں خیرے صاحب اب یہ اورنگاباد وہ اورنگاباد نہیں رہا جہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح کے ورغلا کے ان کو بھڑکا کے آپ شہر کو جلایا کرتے تھے اب جو ہے شہر بدل گیا ہے اب آپ اگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرتبہ آپ اگلے دو تین پچھلے دو تین دنوں کے اندر آپ سڑک آپ سڑک کے اوپر نظر آ رہے ہیں سنمانیہ ایم پی صاحب آپ کچھرے کے دوران کہیں کچھرے کے ڈھگیار کے سامنے نظر نہیں آئے آپ اورنگاباد جب پوری طرح سے کچھرے کے اندر جل رہا تھا تو آپ کی کتنی مرتبہ آپ وہاں پر آئے ہیں آپ کی سکتہ تھی ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کو کہ آپ یہ کچھرے کے اندر کتنی مرتبہ آگے آتے ہیں آپ نے ہوتیلوں میں بیٹھ کے گیسٹ ہاؤز میں بیٹھ کے پریس کانفرنس لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ سڑک کے اوپر آئے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی آروپ ہے تو یقیناً اسے صد کریے ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آروپ لگا رہا ہے اس کو صد کرنا پڑے گا خیرے صاحب بہت سینئر آدمی ہے آپ آپ کے آروپے سے کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا ہے میں آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر آروپ اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ ایک فوٹیج کے اندر ساتھ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی کے اندر لوگ وہاں پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہاں پر پولیس بھی موجود ہے تو وہ فوٹیج میرے پاس بھی ہے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی فوٹیج ہے کہ میرے کئی ویروڈھی پکشنیتا اس طرح وہاں پر کچھ کر رہا ہے تو آپ بلکل وہ کریے گا ہم کسی کا پروٹیکشن نہیں کریں گے